سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیئر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے یہ کان کھول کے سن لیں بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام 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 اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالی میں سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام 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 میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے درستے تو کہاں کوئی فون میں گز گیا یوں کریں نہ کہ اس کو سنے کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے یہ کیوں سننا کان بیرے ہونے چاہئے یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا اپنے کسی بدمذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورٹ کیا ہے اس سے توبہ کریں جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر متعلق کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں توبہ واجب ہوگی ان پر بالکل واجب ہے جی آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا آپ ان کو کہتے ہیں نا بدتی وہ آپ کو کہتے ہیں بدمذہب گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہیں وہ میرے دوست چائنہ میں گئے نا وہ کہتے ہیں ائرپورٹ پہ میں جب اوفیشل کام کے سسٹم میں کہتے ہیں میں جب ائرپورٹ پہ مجھے وہ سی آف کرنے آئے نا چائنیز تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں تو اس نے کہا کہ آپ ساروں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں جب میں آ کے نا اس میں بیٹھا نا جہاز کے اندر تو میں نے واقعی مجھے بھی لکھے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ ہے یہ یعنی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں اور جو چائنیز جیپنیز فلپائن ملیشیا انڈینیشیا ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرس ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پچانتے ہیں کس طرح ایک دوسرے کو اس نے کہا تسی بھی تے سارے ایک جیسے ہو پچان لیں دے ہو نا اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی سو بینسے ہیں نا وہ بینسے بھی پچان لیتے ہیں کہ یہ والی کونسی بینس ہے یہ کونسی بینس ہے تو جس طرح علماء نے یہ چشمہ لگایا باتا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں سر آپ کو وہ بھی اسی طرح نہیں دیکھتے ہیں رہ گی ڈگری تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو کہ نبیل اسلام نے ہمیں ڈگری دے دی اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے انجیننگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے پھر یہ ہم نے کب روک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی سپیشلس کے پاس جائیں دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ آپ کا دائیں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے بزرگاں نے دین نہ فرما دیا سپیشلس نے فرما دیا آپ کہیں گے یار میری بھی عقل کام کرتی کیا مشورہ دے رہا ہے تو ایسے ہو سکتا ہے دو تین ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے الٹی میٹلی آپ کو پتا چل دائے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی تھی تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایہ کن عبدو و ایہ کن ستائین اور پلینٹ ارث پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ نماز میں پڑھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا باول حق بیڑا تک بری بری سرکار بری خوٹی قسمت کر دے ہری یا شیح عبدالقادر جنانی علمدد شیئن لیلہ کہہ رہے ہیں نا یہ پاؤں کھاٹ رہے ہیں آپ کے اس وقت نہیں آپ کی عقل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہے جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں